اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس ویڈیو میں آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو سبق بابا گلام شاہ بادشاہ کا دوسرا حصہ پڑھانے جا رہا ہوں لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی یہاں ڈاری پر تحریر کیے ہیں یہاں کلاس 5 سبجکٹ اردو سبق نمبر 7 بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہہ یہاں الفاظ معنی زائرین زیارت کرنے والے دلکش دل کو کھیجنے والا عراضی زمین مسافت فاصلہ رسائی واقفیت دکل گزر میل ملاب دل پذیر خوبصورت شہدرہ شریف ریاست جمع کشمیر کے سرہدی زلہ رجوری کے این شمال میں ہوا کا ایک قضبہ ہے سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی پانچزار ساتسو ہٹ ہے ریاست کی سرمائی راجدانی سے اس مقام کی مسافت ایک سو اکاسی کلیمیٹر ہے دو پختہ سڑکوں کو شہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے ایک سڑک پونچ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانا منڈی سے ہوتے ہوئے شہدرہ شریف پونچتی ہے دوسری سڑک جمعوں سے راجوری اور راجوری سے تھانا منڈی ہوتے ہوئے شہدرہ شریف پونچ جاتی ہے جمعوں سے شہدرہ شریف کا راستہ ظاہرین کو پہاڑی سلسلے کے سلسلے کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے شمال میں ڈیرہ گلی جمعریٹر گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں اسی اللہ کے سی بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داکل ہوئے تھے یہاں کا ہر موسم لا جواب اور دل بزیر ہوتا ہے شہدرہ شریف ریاست جمعوں کشمیر کے سرہدی ظلہ راجوری کے این شمال میں واقع ایک قضب ہے تو پہ ٹاٹھو بچو دبائیو سسی شادرہ شریف چھو یاست شریعہ ست جمعوں کشمیرس مز این کے سرہدی ظلس سراجوری مز آقزب واقع چھو یاست شو اعتمز ساتھا سمندر سے اس مقام کی بلندی پانچزار ساتسو پھٹ ہے تبا ساتھا سمندر پیٹ سمندر پیٹ حسین شمکت حضر سپا ساتھا ستھت تھود ریاست کی سرمائی راجدانی جمعوں سے اس مقام کی مسافت ایک سو اکاسی کلیمیٹر ہے دبان ریاست ریاست جو سرمائی راجدانی جائمی پیٹا سش ایم ایم ایچ ایم اک فوسل اکھت اکشیت کلیمیٹر دو پختہ ساڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے دبان پخت ساڑک اصل ساڑک ایم ایم دون ساڑکوں رسائی دن شادرہ شریف پیٹ ایم دون ساڑکوں رسائی دن ایک ساڑک پونچ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے دبان اک ساڑکہ سے پونچ پیٹ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے اکش پونچ پیٹ بیاکش ڈیرہ گلی تو تھانہ منڈی ایم اومنس نیران واتان چھ اور شادرہ شریف پونچ دیا واتان شادرہ شریف دوسری ساڑک جموں سے رجوری دویم ساڑکہ سے جمی پیٹ رجوری اور رجوری سے تھانہ منڈی رجوری پیٹ تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شادرہ شریف پونچ جاتے ہوئے بیاکش ڈیرہ گلی رجوری پیٹ تھانہ منڈی ایم اومنس گسانت واتان چھ شادرہ شریف جموں سے شادرہ شریف کا راستہ ظاہرین کو پہاڑی سلسلہ کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے جم پیٹ جموں سے شادرہ شریف کا راستہ جم پیٹ شادرہ شریف غصنواجی جسو جسو سے وچ چھ دلکش خوبصورت منظر دل دل لبانے والا منظر پیش کران شمال میں ڈیرہ ڈیرہ گلی جمریٹر گلی نیزہ پہاڑ ہسین منظر پیش کرتے ہیں خوبصورت منظر پیش کران اسی علاقہ سے بابا صاحب علیہ رحمہ رجوری میں داخل ہو دو با ایمی علاقہ معزہ سے آیا بابا صاحب علیہ رحمہ داخل یہاں کا ہر موسم لا جواب اور دل پذیر ہوتا ہے پرات کا موسم اسے چاہے لا جواب خوبصورت مرے خوبصورت تو پیارے بچوں آج اس ویڈیو میں اتنا ہی کل کے ویڈیو میں میں اس سبقہ آخری حصہ پڑھاؤں گا تب تک خدا بس موسیقی